سب سے پہلے تو میں خصوصی مبارک بات دوں گا اپنے وزیراعلا صاحب کو کہ انہوں نے پرائیم منسٹر کی ادایت پہ اتنے کامرسے میں یہ پروگرام جو ہے اس کو لانچ کیا اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو اور ان کی گورنمنٹ کو اور ہماری گورنمنٹ کو کامیاب بھی کرے اور جو بچے یہ اسکالشپ سے حاصل کریں ان کو بھی اللہ کامیاب کرے اور پاکستان میں ایک امپورٹنٹ رو رول پلے کرنے کا موقع دیں میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ذرا مختصر سا اپنے ڈپارٹمنٹ کا اوورویو سی ایم صاحب کو دوں گا کہ گزشتہ ڈھائی سالوں میں ہمارا فوکس کیا رہا اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں اور کیا کیا ہے ہم نے ہائر ایڈوکیشن میں سب سے اہم چیز میرا خالی صاحب اکیڈیمیا کے لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ قوالیٹی ہے اور ہم نے اپنا فوکس سیٹ کیا اس گورنمنٹ میں کہ ہم نے اپنے اداروں میں قوالیٹی آف ایڈوکیشن کو اوپر لے کے جانا ہے تاکہ جو ہیومن ریسورس ہم پروڈیوس کریں وہ انٹرنیشنل سٹینڈرز کا ہو امپلائیبل ہو اور اس کے نتیجے میں باہر سے انڈسٹری یہاں پہ آئے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اہم چیز یہ تھی کہ کیونکہ ٹاپ ڈاؤن چیز آتی ہے آپ کو ادارے کا سربراہ جو ہے وہ ٹھیک لگائیں گے تو ادارہ ٹھیک ہوگا ہم نے میرٹ پہ تائیناتیاں کی اس کا ثبوت تمام ایک خبر پورے پاکستان میں اور پھیلی ہوئے کہ جو وائس چانسلس کی تائیناتیاں تھی اس میں کتنا ہم نے خیال رکھا اور کتنی میٹیکلس کیر کے ساتھ کی اس کے بعد ان کے ساتھ ریجسٹرز ٹریجرز کنٹرولرز بہت ساری یونیورسٹیز میں نہیں تھے اس کے لیے جو قانون سازی کی ضرورت تھی جو ہیلپ کی ضرورت تھی دپارٹمنٹ نے اس پروسس کو اپیز کرنے کی کوشش کی اور اب تقریباً اپنے آخری مرائل میں ہے یہ کام بھی تو جب تک آپ کا یہ ٹاپ ٹیر ٹھیک نہیں ہوگا کوئی یونیورسٹی ٹھیک نہیں ہو سکتی اور اس کے ساتھ اس سے زیادہ اہم شہر چیز یہ ہے کہ اکڈیمیا سٹرونگ ہو آپ کے یونیورسٹیز کے سٹیچوٹس بنے ہوئے ہوں اور ان میں پروپر ہائرنگ کی جا سکے تو ہم نے گورنر صاحب کی ادایت پر کمیٹی بنوائی اور اس کمیٹی نے مل کے وہ سٹیچوٹس بنائے اور اب وہ تقریباً سب پاس ہونے والے ہیں گورنر صاحب کے پاس سمریز پہنچ چکی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا اس سے ان یونیورسٹیز میں پروپر فیکلٹی ہوگی تو پھر ہی وہ اپنی کالیٹی پر فوکس کر سکیں گے دوسری اہم چیز جو کالیٹی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے وہ ریلیونس کہ آپ جو یونیورسٹیز میں بچے پڑتے ہیں وہ انڈسٹری کے ریلیونٹ ہو ایسے مزامین میں وہ ڈگریز نہ لیں جس کے بعد پھر وہ کمپلینٹ کرتے رہیں کہ ہم نے تو بی اے کر لیا اور ماسٹرز کر لیا اور رکشہ چلا رہے ہیں تو ہم نے اس کو ریلیونٹ کرنا ہے انڈسٹری کے اور اسوسٹیل ڈگری پروگرام جو کہ بہت عرصے سے پینڈنگ تھا اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اس فال میں انشاءاللہ وہ اپنی آپ کو ٹرو لیٹر اور سپیرٹ میں نظر آئے گا پنجاب یونیورسٹی اس میں ایک لیڈنگ رول انشاءاللہ پلے کرے گی جو ہماری سب سے پرانی یونیورسٹی ہے اس میں ہم سر ایسی ڈگریز انٹریڈیوز کر رہے ہیں جن کی بنیاد پہ آپ کو دو سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد یا آپ خود نوکری کر سکیں یا اپنی انٹرپرائز شروع کر سکیں انٹرپرنیورل سکلز بھی آپ کے سپاس آئیں اور اور اگر آپ دوبارہ کنٹینیو کرنا چاہیں ایڈوکیشن کو تو دو سال بعد آپ چار سالہ پروگرام میں اگر آپ ٹاپ کلاس سٹوڈن اگر آپ ایڈمیشن بھی مل جائے تو تمام پاتھ آپ کے لیے اوپن ہو اور یہ اسوسیل ڈگری شروع کرانے کا بڑا دوہزار دس گیارہ سے ایچی سی کروانا چاہ رہی تھی لیکن ایونچولی یہ ہمارے حصے میں آیا یہ بھی کہ ہم اس کو شروع کروانے میں انشاءاللہ کامیاب ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ اس سال اس کو اپنے ٹرو اصل رنگ میں وہ آپ کو نظر آئے گی اور ایکسس آف کورس بڑا ضروری ہے جب تک آپ کے ریلیونس بھی ہو کالیٹی بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسس ضروری ہے ایکسس بغیر کالیٹی کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ نئی یونیورسٹیاں کھولتے جائیں اور ان میں کالیٹی نہ ہو کیونکہ اس پہ جو گریجویٹ پیدا ہوں گے وہ ایمپلائیبل نہیں ہوں گے تو ہم جو نئی یونیورسٹیز بنا رہے ہیں we are making sure کہ پہلے دن سے ہی ان کے لیے بجٹ بھی allocated ہو ان کے سیچوٹس بھی ہم شروع میں ہی بنا دیں تاکہ وہ حال نہ ہو جو کزشتہ دس سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے کہ یونیورسٹیز بن گئی ہیں ان میں فیکلٹی نہیں ہے تو نئی یونیورسٹیز کے فوری طور پر ہم نے سٹیچوٹس بنائے ہیں جو آلیڈی ہم بنا چکے ہیں یونیورسٹیز ان کے لیے فنڈنگ ہم کر چکے ہیں اور کچھ انفرسٹرکچر موجود تھا کچھ انشاءاللہ اگلے دو سالوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارا جو پلان ہے سی ایم صاحب آپ کے ساتھ آپ کی اجازت سے ہم نے ڈسکس بھی کیا کہ ہر ڈسٹرک میں انشاءاللہ ہم یونیورسٹی بنانے ہم دیں گے ہر ڈوین میں ایک بڑی ریسرچ اورینٹیل یونیورسٹی ہوگی اور ایک ہب ان سپوک مارڈل ہوگا جس میں وہ ڈویجنل یونیورسٹی ہب کا رول پلے کرے گی اور وہ پھر چھوٹی یونیورسٹی اس کے ساتھ کلائبریٹ کر کے ایکسس بڑھانے میں مدد کریں گی اور ایکسس بڑھانے میں ایک بہت بڑی چیز جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ سٹوڈنٹس کے فورڈیبلیٹی کیونکہ پاکستان برحال ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ ہائر ایڈوکیشن افورڈ کرنا تمام سٹوڈنٹس کے بس میں نہیں ہے اور آج کا جو یہ سکولیشپ پروگرام ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اس پہ سی ایم صاحب نے خصوصی دلچسپی لی تاکہ وہ سٹوڈنٹس جو ایکسس جن کے پاس نہیں ہیں ان کے لیے ایک اور موقع آئے اور جو پہلے پروگرام چل رہے تھے وہ تو کنٹینیوڈ ہیں پھر احساس پروگرام فیڈر گورنمنٹ نے شروع کیا اور اسی طرح یہ آج رحمت العالمین جو سکولیشپ ہے اس کا آغاز بھی اس ایکسس کو بڑھانے کیلئے کیا جا رہا ہے تو سر یہ ایک اوورویو تھا ایک آخری چیز جو کہ سب سے اہم ہے اور میں شیئر کرنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ کے ہائر ایڈوکیشن میں جو سٹوڈنٹس آتے ہیں وہ سکول سے پڑھ کے آتے ہیں اور جب تک سکولز میں کالیٹی بہتر نہیں ہوگی جب تک ہم اپنے اگزیمنیشن سسٹم بہتر نہیں کریں گے جب تک وہ اکیڈیمک سکلز ہم ٹیسٹ نہیں کریں گے جن کی بیس پہ آپ ایک کامیاب ایونچولی پروفیشنل بھی بن سکیں اور یونیورسٹی پہ کامیاب ہو سکیں تب تک ہم پورا سسٹم ٹھیک کبھی نہیں ہوگا یہ کٹھے چلنا ہے اس کے لئے صور ہم نے آلیڈی کام پانچ سال کا پروگرام بنایا تھا کہ میٹریکلیشن اور انٹرمیڈیٹ کے جو امتحانات ہیں ان کو اس سٹینڈرڈز پہ لے کے آجائے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہوتے ہیں بجائے کے رٹہ یا میموریزیشن سکلز ٹیسٹ کی جائے لوگوں کی کریٹیکل تھنکنگ ان کی کریٹیوٹی لوجیکل پرابلم سالونگ سکلز یہ ٹیسٹ کی جائیں پر یہ بات کہنا آسان ہے اس کو ٹرانسفارم کرنا ایک لمبا پروسیس ہے تو ہم نے پانچ سال کا ایک روڈ میپ بنایا تھا ایک سال کوویڈ کی وجہ سے اس میں ضائع ہوا ہے لیکن انشاءاللہ اس سال سے دوبارہ ہم اس روڈ میپ پہ کام شروع کریں گے اور ایک بہترین جو ہے ہم چھوڑ کے جائیں گے لیگیسی ایڈوکیشن کی انشاءاللہ اس ٹینیور میں بہت شکریہ